بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو بھارتی وزیر آزم درندر موڈی آج مقبوضہ وادی کا دورہ کر رہے ہیں درندر موڈی کی آمد سے قبل مقبوضہ جمعو میں دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کشمیر میڈے سرویس کے مطابق دھماکہ زلہ جمعو کے ایک بڑے علاقے میں ہوا یادرے کے دھماکہ بھارتی وزیر آزم کی ریلی کے مقام سے بارہ کلومیٹر دور ہوا ہے بھارتی پولیس کی جانب سے دھماکے کی نویت جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا کیا ہے تاہم پولیس نے بتایا یہ دشتگردی کا واقعہ نہیں لگتا ہے مزیر ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹ جب میں ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ حباب کو مل سکیں خیار ہے کہ نرندر موڈی آج مقبوضہ وادی کا دورہ کر رہے ہیں جس کے خلاف مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے عوام اتجاج کر رہی ہیں جبکہ مقبوضہ وادی میں جگہ جگہ بینرز لگائے گئے ہیں جن پر نرندر موڈی کو انسانیت اور کشمیریوں کا قاتل قرار دیا گیا ہے بھارتی وزیر آزام نرندر موڈی کے دورہ سری نگر کے موقع پر کنٹرون لائن کے دونوں اطراف آج یومیں سیاہ منایا جائے گا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیر آزام موڈی کے دورے کے موقع پر وادی میں مکمل ہرتال ہوگی پیارے دوستو ہرتال کی کال کل جماعت حیرت کانفرنس نے دی ہے حیرت کانفرنس نے جاری بیان میں کہا کہ کشمیر مقبوضہ وادی پر بھارت کی غیر قانونی قبضے کو مصرد کرتے ہیں جبکہ نرندر موڈی کے دورے کشمیر کے موقع پر بھارتی جرائم کے خلاف احتجاجی مزارے بھی ہوں گے مثال ملک نے کہا کہ کشمیر اس دن کو یومیں سیاہ کے طور پر منائے گی بھارت نے کشمیر میں ظلم و ستم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں کشمیر تحریر ازادی کو کامیاب کرے گی آزادی یا موت کشمیر کبھی سلنڈر نہیں کرے گے کشمیر کی آزادی تک جدوجہ جاری رکھیں گے دوسرے جانب وزیراعظم آزاد کشمیر نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا بھارتی قیادت نے پورے خطے کا امن دباؤ پر لگایا ہوا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے بھارتی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرشپ کو ہوش کے ناخل لینے ہوں گے مودی پیکج کے علان سے کشمیریوں کو ٹرپ کرنے کی کوشش کرے گا اور کشمیریوں کو کبھی بھی وہ نہیں خرید سکتا مودی نے جانبوجھ کر وادی کا دورہ کیا کہ وادی کے اندر آپ کس طرح کی صورتحال ہے کیونکہ وادی کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ مودی کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اور مودی دیکھنا چاہتا تھا کہ وادی کے اندر کشمیریوں کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حیرت اور انماز یاسین ملک کی اہلیہ مثال ملک نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر آزم در اندر مودی کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے تفصیلات کے مطابق اپنے ایک بیان میں مثال ملک نے کہا کہ کشمیر اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے بھارت نے کشمیر میں ظلم اور ستم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں کشمیر تحریک آزادی کو کامیاب کریں گے پہرے دوستو وادی کو لے کر مودی سرکار نے بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں اور بہت بڑا بیان ان کے ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہا ہے کیونکہ مودی کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ مزیر فوجیوں کو وادی کے اندر تینات کیے جائے گا کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ کی جو سرویس ہے وہ بحال کر دی گئی ہے اور جو کشمیری ہیں اب وہ معمول کی مطابق باہر نکل سکتے ہیں لیکن نوجوانوں کو اجازت نہیں کہ وہ باہر نکلیں اور اس وقت جو کشمیری نوجوان ہیں وہ ہاتھوں میں بینلز اٹھا کر روڑوں پر نکل رہے ہیں جن پر بھارتی پولیس کی طرف سے ظلم بھی کیا جا رہا ہے اور انہوں نے ہاتھوں میں بینلز اٹھائے ہوئے ہیں بہرے دوستو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ مودی کب تک وادی پر قبضہ جمع کر بیٹھے گا ایک نئے کشمیر نے آزاد ہونا ہے اور کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ جب اسی بات کا سروے کشمیر کے اندر سے کیا گیا تو ہر کسی نے یہی کہا کہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے ہی مودی نے کشمیر کے آئین اور حسیت کو چین کیا ہے اور وہاں پر لاکھوں کی تدار میں بھارتی فوجیوں کو لگا دیا ہے جو مسلسل کشمیر پر ظلم کر رہے ہیں کہ ہر کشمیری کے زبان سے ایک ہی لفظ نکل رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئیوں تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سمیں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بات